مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے با وقت ازن حضوری وہ آسموں کی تڑا ہوتا ہے وہ رب کی مرضی پر ہوتا ہے اپنی مرضی پر نہیں ہوتا نبی مشاہد ہے یہ مشاہد حق ہوتا ہے یہ عارف بھی ہوتا ہے اور یہ شاہد بھی ہوتا ہے یہ شہید بھی ہوتا ہے اس کی فطرت میں مشاہدہ کو وضیعت کیا جاتا ہے یہ قسم سے حاصل نہیں کرتا وہ مشاہدہ تو اس لئے نبی کی زبان میں حق بولتا ہے اور جس نبی سے جو صادر ہونے والا ہوتا ہے جو اس کے لئے لکھا گیا ہوتا ہے وہی وہ بولتا ہے اب یہ دیکھو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ان کے بعد کسی کو دیا نہیں دیا گیا جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا وہ کسی اور کو دیا نہیں دیا گیا جو کچھ حضرت دعوت علیہ السلام کو ملا وہ حضرت سلیمان کو ملا نہیں ملا جب کہ وہ باپ میٹے تھے جو حضرت عصاق علیہ السلام کو ملا تھا جو ابو حضرت عصاق علیہ السلام کو ملا یہ کباب کے بیٹے تھے تو یہ ہے ہر چیز کا ایک علاقہ اور ہر چیز کے لیے ایک اس کا حصہ علاقہ اب سرکار غوث پاک کہ جو مشاہدے ہیں اور جو مجاہدے ہیں اور غضربوں نے بھی کیے وہ مقام ملا نہیں ملا جو امام مہنڈی آئیں گے جو ان کا مقام میں کسی اور کو ملے گا کسی کو نہیں ملا سب کے لیے آلہ کے بات اب محبوبِ الٰہی بھی کہلاتے ہیں اور محبوبِ سبحانی بھی کہلاتے ہیں سب کے لیے آلہ کے لیے وہ کہتا ہے میں ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گا ہوں تو اس کے بندوں میں بھی ہر روز ایک نئی شان آتی ہے وہ سب کوئی جیسے نہیں پیدا کرتا ایک نئی شان کے ساتھ پیدا کرتا تو حضرت سلیمان بھی ایک نئی شان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور مزے کی بات یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھے وہ جس سے آپ کل میں اسی نور محمد کا ورثہ لے کر وہ آتے رہے اسی لئے آپ کو ہادیے کل کہا جاتا ہے کہ آپ کل بنی آدم کے حادی ہیں اب اس میں سب آمیاء بھی آجاتے ہیں اور سب آلیاء بھی آجاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے سب سے بڑی بات مزرگانے دین فرماتے ہیں کہ آپ تائیون اول ہیں سمجھتو اس بات کو کہ آپ کا نور پہلی تجلگی کریں اور پھر بات میں سارے ہیں کہ اسی نور کی تجلی جب ہوئی تھی تو قصرت ہوئی تھی تو سب کے سب اسی نور در پہنچیں گے یہی نور بھی جو باستہ ہے خالق اور خلق کے درمیان اب خلق میں سارے نبی بھی ہیں سارے بھی ہیں حضرت پیر میرے ہی فرماتے ہیں حق آخانت ربدی میں شان آ کر جس شان تو شانہ سب بڑی ہے سب آقی کی شانے ہیں مختصر دکھا بجل وغیر ہے تو بات یہی ہے سارے سمجھنے والی بات اور جب دکھو علم سروق علم محارفات بہت 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 بڑا ہے مگر باپ ذرسی اندیشی کی وجہ سے بڑھا دیا ہے اللہ ہم اقبال کہتا ہے نا کہ ذرسی باپ تھی اندیشہ اعجم جو اسے بڑھا دیا ہے فقضیب داستہ کے لیے بہتنے اصل بات تو یہی ہے کہ دینی اسلامی سبوک ہے اور اس کی بنیاد امانت اور صداقت اگر سلوک پہ آنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندار امانت اور صداقت جب یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا پودا لگ جاتا ہے اس کا بیج پڑ جاتا ہے اور باہ بن جاتا ہے امانت میں سب چیزے داخل ہو جائے گی اور اگر بیج نہیں لگاؤ گے تو قلبی پودا لگے گا اب وہ پتری امگور کے ساتھ لگ جائے پتری نیبو کے ساتھ لگ جائے جس سے لے گا اسی ایک اثر آئے گا اسی ایک اثر آئے گا یہ اتنی معرفت کے نظر آتی ہیں اسی وجہ سے نظر آتی ہیں کہ وہ قلبی لگ گئے چمیہ جیسے حضروں کی کتابیں ہیں ایک بات جنب بتاتے ہیں کہ مخلوق کا ظہور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسمہ و صفات کا ظہور ہے تو کیا کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیج میں حقیقت ہے تو یہ محمدی کا واسطہ ہے بیج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مختلف اسمہ ہیں اور صفات ہیں تو کیا سالک اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا تعلق کس صفات اور کس اسم کے ساتھ ہے حقیقت محمدی کے جو اسمہ صفات ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ بے شک ساری مخلوق جو ہے وہ صفاتِ علیہ کے ہی زہور ہیں اب وہ صفات ہیں یہ افعالیت اب افعالیت میں مختلف دراجات ہیں دیئے ایک علیہ بلکل میں کہوں بات یہ ہے کہ انسان پہلی بات یہ ہے کہ وہ گویا ہے کس فطرہ اگر اس کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے کس فطرہ اگرچہ اس کا دھیان اس کا رجاب اس کی طبیعت شر کی طرف مائنگ ہے شر سے مراد من مانی من مانی بلکل سرکشی سرکشی اتعاد یعنی خیر ہے اور سرکشی شر اگر شر کی طرف مائنگ ہے اسم مزل کی تجلی ہے اور اگر خیر کی طرف مائنگ ہے تو اسم حادی کی تجلی ہے اب اگر شر کی طرف مائنگ ہے اور اس کو تبدیل کر رہا ہے تو پھر اسم جببار کی تجلی ہو اس پر مقصد یہی ہے کہ اسم جببار کی تجلی ہو بگڑے ہوگا درست کرنا اس پر ادایت کی تجلی نہیں ہوگی اس کو پہلے درست کرنا کی تجلی ہو یعنی کہ جببار اس لیے اکثر شیوک اپنے مقتدی مریدوں کو اسم جببار تعلیم کرتے ہیں کہ نفس مطی ہو اور اس کی بگڑی بھی عادتیں درست ہیں اچھا جب یہ لیول پر آتا ہے آدمی انجلی کے موتدیل ہو پھر صحیح معنوں میں بات ہوگی کہ اب اس پر کونسی تجلی کا غلبہ ہوگا یا one by one وہ سب آئیں گی اچھا بس اچھا مزل سے زیادہ خطرناک تجلی جو ہے وہ حادی کی مزل میں آدمی ایک طرف ہوتا ہے وہ ذلت کی طرف راجع ہوتا ہے جس کا آخر یا تو بلکل ہی ذریع ہو جانا ہوتا ہے یا پھر طائق ہو جانا ہوتا ہے لیکن حدایت والا جو حادی کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ حادی حدایت حقیقی اور حدایت غیر حقیقی حدایت حقیقی وہ ہوتی ہے کہ وہ واقعی صحیح معنوں میں حدایت پہ ہوتا ہے وہ اسے ہدایت پر ہوتا ہے جو انعامی آفتہوں کی ہدایت ہے اور ہدایت غیر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھنا ہوتا ہے مگر گمراہ ہوتا ہے اور وہ اس سے سب سے زیادہ خطرناک تجلی ہے اس لیے کہ اس سے کبھی طائم نہیں ہوتا آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہے اس لیے کہ وہ کبھی طائم ہی نہیں ہوگا کوئی حدایت والے کو بہت سو توبہ کر لے ہو کہے گا لے وال میں کہ مجھے توبہ کرانے ہیں اور توبہ تو اسے کرنے چاہیے خود کہ مجھے توبہ کرنے کا کہہ رہا ہے بلکہ وہ تم سے کہے گا توبہ کرنے اس بات پر کہ تنہوں نے مجھ سے توبہ کرائی اللہ بلکہ ایک گنات بلے وال میں لے لیا تو حادی کی تجلی جو ہے بڑی خطرناک کیوں کہ اس ہی لائن پہ تو شہدان بیٹھا ہوا ہے اللہ بلکہ جس پہ زل کے تجلی ہے نا اس سے وہ بھی دور رہتا ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ کہیں اس کے چکر میں میں لے جاؤں ہاں میں تو ذلیل کرنے کے لئے بیٹھا ہوں وہ کہیں ذلیل ہو جاؤں یاں اور اس سے توفیق مل بھی جاتی ہے کسی لئے توفیق مل جاتی ہے اس کو سمیہ سلوک میں جو ہے ذکر کے ساتھ دروش شریف کے کیا ہو ہے کردار کون سے پڑھنا چاہیے خاص کوئی ہر مرید کو الگ سے کچھ پڑھنا چاہیے دیکھو دروش شریف اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی عبادتیں جس کو ہم کہیں کہ عبادتیں حقیقی جس کی واقعی بندہ جو عبادت کر سکتا ہے دیکھو بندہ جب رب کی عبادت کرتا ہے رب کی تعلیم کرتا ہے تو وہ بندے کی طاقت سے بھا رہے لیکن جب بندہ اپنے رسول کی اپنے حادی کی تعلیم کرتا ہے تو وہ اس سے نزبت رکھتا ہے اس کے عمدی ہونے کی تو جس کا فائدہ اس کو فورا پہنچتا ہے عبادت اور یہ ایسی تعریف ہے جو رد نہیں ہوتی اسی لئے رد نہیں ہوتی کہ تیرا اس سے قلبی معاملہ ہے اور جب بندہ اپنے حادی کی اپنے رسول کی تعلیم کرتا ہے تو کس تعلیم میں وہ ملائکہ کے ساتھ شریف کرتا ہے اور ہم نے یا ہم اپنی مجھے شامل ہو جاتے یہ قدرت کے قانون کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں کہ قدرت کا عزن ہے اس بات پر یا آئیو اللذین آمن صلو علیہ وسلم آپ درود و سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں اور میرے ملائکہ بھی بھیج دیں اللہ نے کیا بھیجا اللہ کا درود کیا ہے اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعلیم کرتا ہے ملائکہ ملائکہ اللہ کا درود ہوگا اور دوسرے ودی سے تمہارے خوش ہونا ہو اس سے ضرور ہوگا اللہ ایک قصول ہے اگر تم کی چیزیں محبت رکھتے ہو کوئی تمہارا آئے گا اس کی تعلیم کرتا ہے تم بڑے سمجھتے ہوئے اچھا آدمی ہے یہ بڑی محبت رکھتا ہے تو جب اس کے محبوب کا ذکر کرا جائے گا اور تعلیم کری جائے گی تو وہ خوش ہوگا اور جب وہ خوش ہوگا تم سے راضی ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے گناہ مٹائے گا سمان اللہ تمہیں سعیدوں میں شامل کرے گا اور پھر ایک بات ہے کہ جب ہم کسی کی بار بار تعلیم کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں محبت انسیت پیدا ہوتی ہے اور جب درست سے نبی سے محبت اور انسیت پیدا ہوگی تو ان کی محبت ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی یہ کہ ہماری آخرت پر آسان کر دیں گے اور آپ کو جو بار ہاں یاد کرتا ہے آپ اس کو فرامو جب نہیں کرتے ہیں مزے کی بات یہ کہ ساری خلق کیا؟ آپ انفرادی جانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سات ارب چھ ارب پانچ ارب یا تین ارب مسلمان ہیں وہ سب ایک سار درست پر رہے ہوں گا تو آپ کس کو دیکھیں گے نہیں آپ انفرادی جانتے ہیں سب کو اور یہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ بہت معمولی سی بات ہیں جب شیطان تمہیں انفرادی بے گا سکتا ہے جس کی کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے جو مردود بارگاہ ہے اور جو محبوب بارگاہ ہے خلق کے عمال آپ کی امت کے آپ کے آگے پیش کر دیئے گئے اب یہ خلق پوری نہیں ہوئی یہ امت پیش کر دیئے گئے نا آپ کے آگے تو آپ کے آگے پیش کرنے ہے کیا فائدہ بھی تو لوگ آئے بھی نہیں تھے وہ قیامت تک کے لوگ آگے پیش کیے گئے تو اس کا مطلب ہے آپ قیامت تک کے لوگوں کو انفرادی جانتے ہیں تو پھر تمہیں درود پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہر کا انفرادی پہنچے گا اور وہ محبوب میں گنا جائے گا محبت کرنے والوں میں گنا جائے گا اور آپ نے فرمایا بھی کہ جو مجھ پہ زیادہ درود بھیجے گا وہ میرے نزیق زیادہ ہوگا یہاں تعداد کی زیادتی ہے یا کوئی چھوٹا سا پڑھ لے تاکہ اس کی تعداد زیادہ ہو جائے دیکھو اصل بات ہے نجو سے دیکھو پھر وہی ذکر میں فگر والی بات ہوتی ہے نجو کی بات بھائی جب تم درود پڑھ رہے ہو تو کس کے لئے پڑھ رہے ہو جد ہستی کے لئے پڑھ رہے ہو وہ تو تمہارے ذہن و دل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اب تمہارا ذہن میں اور دل میں تو کچھ اور ہے تم پڑھ کچھ اور رہے ہو تعریف کسی کی بیان کر رہے ہو اب مسئل کی بات یہ ہے کہ بزرگان دین نے ایک بات فرمائی ہے کہ جب علماء کے سامنے بیٹھو تو زبان سمال کے بیٹھو اور جب اہل اللہ کے آگے بیٹھو تو دل سمال کے بیٹھو اب آقا اناندار کے آگے کسی اہل اللہ کی کیا حقات ہے اب تم درود پڑھ رہے ہو تو ان کی بارگاہ میں ہو سمال اب اگر تم دل نہیں سمال ہوگی اب لو تو کب سمال ہوگی تو درود تو ذریعہ ہے تمہارے دل اور دماغ کو سمال لے گا اہل اللہ اہل اللہ اہل اللہ اگر درود کی کسرت سے اور درود کی رجوع سے ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضر ہیں تو پھر ارادت کا ہونا کیا ضروری ہے کہ مہم مرید بھی بنے تو تاریخ حضور کی بارگاہ میں ہاں ہاں تو میں نے پہلے تمہیں اگرہ کا جو لبت سمجھایا وہ کیا تھا یہ دونوں میں ڈیفرنس پھر کیا ہوا درود کا بھی ایزین ہی ہے یہ بھی ایزین ہی ہے یا ایو اللہ ایو اللہ ایو اللہ اے ایمان سلو اللہ و سلو اللہ حکم آرہا ہے کس پر؟ ایمان 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 اب یہاں بڑا لمبی بات ہو جاتی ہے کہ پیدا شرط ہے ایمان والا ہونا اب ایمان والوں کی مختلف کٹیگریز ہیں ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے چاہے وہ تقلیدی ہو چاہے وہ احسانی ہو چاہے وہ عرفانی ہو بس فائدہ اس کے درجے کے مطابق ہے خائدے سے کوئی خالی نہیں ہے اور اگر ان کی نظر کرم ہو جائے اور رجوع ایسا ہو جائے تو وہ تقلیدی والوں کا احسانی کر دیں خون کی مرضی ہے عرفانی کر دیں مالک کی مرضی ہوتی ہیں کہیں بھی بٹھا لیں لیکن تو اپنے آپ کو چیدہ کر لیں بس میں بعض بزرگوں کو دیکھنا کہ وہ ہر ایک کی تو اجازت دیناتے ہیں دردوں کی اجازت نہیں دی رہتے ہیں درود کی اجازت دیتے ہیں وہ کترہ رہتے ہیں اصل میں درود کی اجازت دینا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو دربارِ رسالت کی اجازت دیتی جائے اور دربارِ رسالت کی اجازت دینا میرے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک وہاں سے نہ حکم ہو جائے وہی بات آگئی امانت اور صداقت کی کہ دربارِ رسالت کی اجازت ایک امانت ہے اب جن کے پاس یہ ازن ہوتا ہے نا ان کے پاس وہ امانت ہوتی ہے اچھا میں یہ جو خاص قسم کی درود ہے اسے درودِ مداریا ہے اس طرح کی درود اس کو عوام الناس کے درمیان پڑا جائے ہیں نہیں بے گل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نزبت کا درود ہے صحیح اور ہر آدمی تو نزبت نہیں رکھتا صحیح ہر آدمی کے لئے درودِ ابراہیم ہے نا ڈاللو بیسی دیکھو وہی بات آگئی اب حم الناس کی اور خواس کی اب خواس کی مقاعدہ اجازت ہے نا اس کے لئے نہیں پڑتی یہ پڑھنے کے لئے کیونکہ وہ خواست کے درود ہے اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اجازت لیا کرتے تھے پڑھنے کی اپنی مرضی سے نہیں پڑھا کرتے تھے کچھ جا کے آپ سے پوچھتے تھے ان کے کہ یا رسول اللہ ہم یہ پڑھ لیں اور اجازت کا تو بڑا کمال ہے آپ نے یہودی سے کہا کہ جاؤ جھرہ سے بہت تجھے سے رسول اللہ بلا رہے میں کب سے ہی بات نمال ہوئے اس نے درود سے بلا ترہ چل پڑا یہودیاں کہنے سے نہیں آتا یہودی کی کیا مومنٹ کے کہنے سے نہیں آئے گا اجازت ہے یہ اجازت تو بات یہ ہی ہے کہ اب اجازت تو نہ سمجھو وہ ایک الگ بات ہے کہ اجازت کے حقیقت کیا ہے اجازت کے ثبوتیں قرآن میں بھی موجود ہیں سنت شریعت میں بھی موجود ہیں اور پھر آپ دیکھو آپ علم حدیثی پڑھتے ہو اس کی بھی اجازت ہے باقاعدہ علم فطر کی اجازت ہے کی اجازت سنت و اجازت استعمال ہوتا ہے اس میں کیا بات ہے کہ یہ بہت سائی روایت ہے جیسے ایک نے کہا کہ وہ مطالعہ کچھ سے پتھر پڑھا ہے اگر یہ پانی پر چلتا ہوا ہے تو نہیں مال نہیں ہوگا کسی نے کہا یہ درخت دبا ہی دے دے کسی نے کہا یہ کہہ دے تو یہاں ایک چھوٹی سی خود دین ہے کہ آپ نے اس سے کیوں کہا ہے کہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ آجا تو یہ کوئی کمال نہیں تھا اور آپ کے شائعان شانی یہ بات نہیں تھا آپ نے اسی کافر کے زبان سے کلوا کے بلایا یہ کمال تھا آپ کی زبان سے تو چاندہ سورج پھر گا پتھر کیا چیز ہے لیکن ایسی مثال ہے دیکھو آپ جیسے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں کہ تخت بلکیس کے لئے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے یا تخت بلکیس آ سکتا ہے تو ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں لاسکتا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ کتنی دیر ملائے گا اس نے کہا آپ کا دربار برخواست اور اسے پہلے لاؤں گا آپ نے فرمایا کہ نہیں دیر ہو جائی کوئی اور اسے پہلے لاسکتا ہے تو وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسان رو میں اٹھا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں لاوں گا تو آپ نے پوچھا کہ کتنی دیر ملائے گا اس نے کہا آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں لاؤ تو آپ نے کہا آپ آنکھ بند کریں آپ نے آنکھ بند کریں آپ نے کھولو کھولو تک سامنے ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا سلیمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ سلیمان صاحب کتاب تھے سبحان اللہ کیا پا کیا نبتا ہے وہ ان کی شائعہ نے شانباد نہیں تھی وہ خالبوں کا کام تھا تو اب جس کے بعد تھوڑا نہ کتاب کا علم تھا اور جو صاحب کتاب تھا فرق تو ہوتا ہے نا تو یہی بات ہے کہ آپ سرکارِ عالم کے شائعہ نشان میں بات تھوڑی دعویٰ دعویٰ نے کیا اس دروار میں کہ ہم لاؤ سکتے ہیں جن نے بھی دعویٰ کیا کہ میں لاؤں گا انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں لاؤں گا موقع ان کو دیا گیا ہے اس کی پیشی کیا آلاز ہو سکے اس لیے کہ وہیں بات دکھانی تھی جن کو اس کی عوقات کی کہ وہ کہتے ہیں کالا افریت امیل جن نے اور وہ جنوں میں سب سے طاقتور تھا کیا بات کالا جن میں سب سے بڑا سردار ہے سب سے بڑا سردار جنوں کا ہاں وہ افریت کہا گیا اس کو کہ کالا افریت امیل جن نے اور ایک انسان کہا میں بھی لاتا ہوں کیا یہ تو یہاں بھی جنوں کا ان کی عوقات دکھا دی مجل میں کتاب کو فوقیت دی رہا فوقیت دی دی کیا با موسیقی